آج ایک کسائی کی دکان پر بیٹھا تھا ایک نوزوان سفید لباس میں چہرے پر داڑی سر پر ٹوپی آخوں پر چشمہ لگائے دکان میں داخل ہوا دکان پر کافی بھیڑ تھی لوگوں کی آواز جسے دکان گونج رہی تھی بھائی ایک کلو گوشت دینا دو کلو دینا تین کلو دینا آدھا کلو دینا یہ آواز شور پیدا کر رہی تھی دکان میں انہی آوازوں کی میچ جیسے ہی ایک نوزوان داخل ہوا دکان میں کسائی نے سارے گراکوں کو چھوڑ کر اس نوزوان سے پوچھا کیا چاہیے آپ کو نوزوان نے کہا آدھا کلو گوشت کسائی نے فوراں بہترین گوشت کا ٹکڑا کٹا اور بوٹی بنا کر دے دیا نوزوان نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کسائی نے لینے سے انکار کر دیا نوزوان نے کہا جاوید بھائی آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں تو کسائی ہس پڑا اور نوزوان دکان سے باہر چلا گیا لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے کہ ہم کب سے کھڑے ہیں اور کسائی کو چربی چڑی ہے گراہ کی کوئی اجت ہی نہیں ہے میرے دماغ میں سوالوں کے گھوڑے دوڑنے لگے دکان کھالی ہونے کا انتظار کرنے لگا سارے گراہ کو پر نمٹا کر جیسے ہی کسائی کھالی ہوا میں نے کہا ایک کلو گوشت میرے لیے بنانا پھر میں نے کہا ابھی جو نوزوان آپ کے دکان سے گوشت لے کر گیا کیا وہ آپ کا کوئی قریبی رشتدار ہے یا دوست ہے سارے گراہک چھوڑ کر آپ نے سب سے پہلے اس کو گوشت دیا کسائی مسکر آیا اور بولا جی نہیں میں اچمبے میں پڑ گیا بولا پھر کون تھا وہ نوزوان کسائی بولا میری مسجد کے امام صاحب جو شخص میری آخرت بنانے کی فکر میں رہتا ہے میری نمازوں کی ذمہ داری لے رکھی ہے میرے بچوں کو قرآن اور حدیث کا درس دیتا ہے کیا دنیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کروں میں نے کہا اوہ اچھا مگر تم نے پیسے کیوں نہیں لیے کسائی پھر مسکر آیا اور بولا کیا تمہیں نہیں پتا مسجدوں کے اماموں کو کتنا دیا جاتا ہے کیا دیا جاتا ہے کتنی تنخوا ملتی ہے اتنے سے میں ان کا بھر بیٹ پورا مہینہ چل نہیں پاتا ہے ان کی تنخوا اتنی سی ہوتی ہے کہ جتنی آپ مہینے میں سگریٹ پی جاتے ہیں میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کیا واقعی بات میں دم ہے کسائی پھر بولا صاحب یہ ہماری قوم کا خزانہ ہے ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے بازار کے تمام دکان والوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے کہ مولانا صاحب سے کوئی پیسن نہیں لیا جائے گا صرف میں ہی نہیں بلکہ یہ بال داڑی کی دکان والا نائی راشن کی دکان والا وہ ٹیلر ماسٹر وہ ڈاکٹر صاحب وہ میڈیکل والا وہ دودھ والا وہ سبجی والا اسے کوئی بھی پیسن نہیں لیتا اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں اور پھر مسکر آ کر کہا صاحب آدھا کلو گوشت کے بدلے جنت منافع کا سودا نہیں ہے کیا یہ لو جی آپ کے گوشت کی تھیلی اس نے کہا اور میں نے پیسے کسائی کی طرف پڑا دیئے اور کہا پر بھائی میں تو نوکری کرتا ہوں کاش میں بھی اس طرح کا کوئی بزنس کرتا کسائی نے کہا بہت آسان ہے سامنے گلی میں مولانا صاحب نے سائیکل بنانے کے لیے دی ہے آپ دکان والے کو چپکے سے بل ادا کر دیجئے اس سے کہہ دیجئے گا کہ مولانا صاحب سے پیسے مت لینا میں مسکر آیا اور دکان سے باہر نکل گیا اس کسائی سے آج مدد کا ایک نیا سبب جو سیکھ لیا تھا موسیقی موسیقی